چونکہ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ وضو کی جگہوں سے ابتدا کرنا اس سے معلوم ہوا کہ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کو وضو کرانا چاہیے اور یہ اس کے دائنی طرف سے آغاز آزا کو پہلے دھونا چاہیے دائنی طرف کے آزا کو پہلے دھونا چاہیے تو اس حدیث سے یہ بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ غسل کرنے سے پہلے وضو بھی کرنا چاہیے اور غسل اگر دے رہے ہیں میت کو تو اس کے لئے بھی یہ حکم ہے کہ غسل دینے سے پہلے کیا ہے وضو کرائیں باب مذکور کی حدیث شرح صحی مسلم جلد دو صفحہ ساتسو ستاون پر مذکور ہیں وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی ہے یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کو بدایان کیا گیا ہے یعنی یہ جو ابھی باب ذکر کیا گیا ہے اس میں جو حدیث ہے وہی حدیث شرح صحی مسلم جلد دو ساتسو ستاون صفحے پر بھی وہ حدیث ہے لیکن وہاں اس میں شرح صحی مسلم میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی یہاں پر اس کی تفصیل سے وضاحت ذکر کر دی گئی ہے آگے بتا رہے ہیں حدیثنا حفظ بن عمرہ قال حدیثنا شعبتو قال اخبرنی آج حفظ بن سلیمن قال سمیعتو ابی ان مسروقین ان عائشت رضی اللہ عنہم قالت کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجیبہ التیمون فی تناعولی ہی وترجلی ہی وتہوری ہی وفی شعنی کلی ہی امام بخاری علیہ الرحمن روایت کرتے ہیں ہمیں حفظ بن عمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے اشعص بن سلیمن نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا از مسروق از حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند تھا جوتی پہننے میں اور کنگی کرنے میں اور وضو کرنے میں اور اپنے تمام کاموں میں یعنی اس میں بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کیا ہے بہت پسند فرماتے تھے کہ ہر کام کیا ہے سیدھی طرف سے اس کا آغاز ہو باب کے انوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقات اس جملے سے ہے کہ آپ ہر کام میں دائیں طرف سے ابتدا کو پسند کرتے تھے کیونکہ یہ جو باب باندھے ہیں اس میں کیا ہے وضو اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا تو بھی اس حدیث میں بھی چونکہ ہر کام آقا علیہ السلام دائیں طرف سے کرنا اس کو پسند فرمائے کرتے تھے تو اس سے یہ باب کے مناسبت اور پھر مطابقات بھی ہو گئی یہ جو دوسری حدیث جو ابھی ہم پیان کیے ہیں اس کے جو رجال ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں